کسی چیز کی تمیز نہیں ہے ایک دم سے ہمیشہ باد اگل والا کام کرتی ہو تم لوگ کوئی چیز کہتو سمال کے رکھنے کو طریقہ ہی نہیں پتا ہے بس الٹا پلٹا خالی کام کہتو خالی کرنے کو بس ساری چیز گیپ کرتو اٹھا کر کے ارے کیا ہوا بھائی کہہ اتنی زور زور سے چلا رہے ہو ارے ہونا کیا ہے بھائی عورتوں کا کام جانتے ہی ہوئی الٹا پلٹا کام کوئی تو دھنکا کام کرتی ہے نہیں ارے ایسا بھی کیا ہو گیا ان سے اونا کیا بھائی تم تو جانتے ہیں ایک تو ان کو لگو ہر شادی میں زانا ضروری ہے شادی میں گئی تھی ماں سونے کے اوٹھیک رائے ہیں لگتا سب حرام کہا تھا فکڑ میں آتا ہے سامان کوئی چیز سامان لے کی تمیز نہیں ان لوگ کی ارے چلو دماغ تھنڈا کرو چلو تمہیں چھت پہ لے چلتے پلی تازی ہوا کھلا دیں پھر بات کرتے ہیں ارے سمجھدار ہو اگر اموٹھی گائب ہوگا یہ سونے ہی تو چلو کوئی بات میں اس پہ اس قدر جو ہے زور سے ہلا کرنا یا ان کو جو ہے مارنا پیٹنا ان کے پر چلانا بیزت کرنا یہ کوئی اچھی بات تھوڑے ہیں ارے کیسے نہیں بات ہے یار اس سے پچھلی بار جو ہے گئی تھی تو موبائل گائب کر دیا اب تو لا تیرا سوت دیئے تھے اس بار تو سمجھ لو کچھ کہا ہی نہیں ہے اسے ہی چھوڑ دیا ہے کچھ نہیں کہا ہے ارے پورے محلے والوں نے آس پردوس والوں نے سن لیا کتنا تم نے اس کی بیزتی کری ہے کتنا بولا ہے کتنا ڈانٹا ہے جب باہر والوں نے اتنا سن لیا ہے تو اللہ بہتر جانے اندر تم نے اس کے ساتھ کیا 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 ہوگا اور تم بتا رہے تم نے کچھ بولا ہی نہیں اما بھائی تو کیا کریں گصہ نہیں آئے گا گصہ تو آئی جا گیا تو لازمی ہے نا جب الٹا الٹا کام کریں گے تو گصہ تو آئے گا ہی تو گصہ میں آدمی ہاتی بکیا گا ہی تو میں یاد ہے جب ہم لوگ سن پتری جا رہے تھے تو ہمارا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آہ یار وہ تو بہت بیٹو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پورا ہم لوگ کے کپڑے پڑے پڑے پھڑ گیا تھے چھوٹا ہی تھی تو اس سے کیا لینا دینے اس کا اس سے لینا دینہ نہیں ہے لیکن میں تومہ یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہمارے کپڑے بھی فٹ گئے تھے گاڑی کا نقصان بھی ہوا تھا اور خود بھی ہم بہت زیادہ انجرڈ ہو گئے تھے تو کیا ہماری بیوی نے ہم پہ ایسے ہی شور مچایا تھا ہماری ایسے ہی بیزیتی کری تھی لوگوں کے سامنے نہیں نا یا ان لوگ نے ایسا کہا کہ گدھوں کی طرح بائک چلاتے ہو اور جا کر کے ایکسیڈن کر دیا بائک بھی ٹوٹ گئی کپڑے بھی فٹ گئے خود انجرڈ ہو اب تم لوگوں کو جو ہے ہم لیٹے لیٹے موں میں نیوالا ڈالیں ایسا کچھ تو نہیں کہا نا ان لوگ نے پوری خدمت کری اور جی جان سے خدمت کری ہاں بھائی وہ تو پوری جی جان سے اس نے خدمت کری تو اس کے محکے میں شادی بھی تھی لیکن وہ اس چکر میں گئی بھی نہیں تھی صرف میری خدمت کے چکر میں تو پھر ہم اتنے بدمزاج کیسے ہو رہے ہیں اگر وہ غصہ کر جائیں اور اسی طرح سے ہم سے بولیں تو ہم کہیں گے کہ بس زبان ہے بچلن ہے زبان لڑاتی ہے اگر ہم مرد غصہ کر لیں اور اس طریقے سے بے عزت کریں تو لوگ بلتے ہیں کہ بس تھوڑا تا غصہ ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری ریسپیکٹ کریں تو ہمیں بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ریسپیکٹ کریں اور ایک بہترین مرد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کی ریسپیکٹ کرتا ہے بات تو صحیح کہہ رہو اور دو طرح کے لوگ ہوتا ہے دنیا میں ایک تو یہ ہوتا ہے جیسے حادثہ ہو گیا گائب ہو گیا کچھ تو اس پہ اتنا بے وکوفوں کی طرح اور جاہلوں کی طرح خوب چلاتے ہیں اور خوب محلے والے کو جناہ دیتے ہیں عورت کی بیزتی ہو جاتی ہے اور اس چلانے پر حلہ مچانے پر وہ جو گائب وہی چیز ہے وہ نہیں ملتی ہے مگر لوگوں کی نظر میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جاہل کرانا ہے جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں دنیا کی چیز ہے گائب ہو گئی گائب ہو گئی ملے گی تو ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہ ہے اس سے کیا ہوتا اور رشتے میں آپس بہت محبت ہی بڑھ جاتی کیونکہ وہ پہلے سے ڈری ہوئی ہے کہ تم ڈاٹ ہو گے لیکن ڈاٹنے ہو جا تم نے محبت دکھائی تو اس کے جو ہے ٹھیک ہے نہیں تو تم ٹینشن مطلو تم ہوں میرے لئے سب سے قیمتی تم صحیح سلامت ہو بس میرے لئے ساری جولوی زہی ہے ٹھیک ہے نا تو جا کر کے اس سے بولو آرام سا ہاں یار دمباد ٹھیک کہی ہے تم نے میں جاتا ہوں اب اس سے معافی مانگ کے آتا ہوں یار کیا اندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن یار تم نے مجھے جاہل بولا یار ارے نہیں یار تم کو تھوڑی بولے ہیں وہ تو جو بدبخت ہوتے ہیں جو اللہ کرتے ہیں ان کو بولے تم تو معافی مانگنے جا رہے ہو نا تم تو اچھے انسان ہے تم دوسرے نمبر والے ہو